جب کوئی آپ کی سوچوں میں مسلسل ہوتا ہے حقیقت میں وہ شخص بھی آپ سے محبت کرتا ہے انسان اس شخص سے جھوٹ نہیں بول پاتا جس سے وہ محبت کرتا ہے جب کافی عرصے سے کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال پاتے تو آپ بھی ان کے دماغ میں موجود ہوتے ہیں جب آپ بلا وجہ پریشان رہنے لگتے ہیں تو حقیقت میں آپ کو اپنی محبت کی توجہ چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کو ایک بار کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی یادیں مرتے دم تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی لیکن اگر آپ اسے صرف پسند کرتے ہیں تو آپ جب تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کا خیال رکھتے ہیں آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میچنگ نہ ہونے والے جوڑے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کا مطلب محبت میچنگ کا نام نہیں بلکہ محبت محبت ہے جو ہمارے ڈی این اے میں جمع ہے جو کبھی بھی کسی سے بھی ہو جاتی ہے محبت میں پاگلپن تعلقات ہماری روح کے لیے بہت ضروری ہے لوگ ایسے پارٹنر کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ان کی روح کو تسکین دے اس کے لیے میچنگ کرتے ہیں محبت ایک شراکتداری کا نام بھی ہے جس میں آپ اپنی ہر چیز دوسرے سے برابر بانٹتے ہیں اگر اس میں سے ایک زیادہ پرکشش ہوتا ہے تو دوسرا کامیاب محبت نازات کو پسند کرتی ہے محبت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ دونوں کا ذہن ملتا ہو محبت تو محبت ہے ہو جاتی ہے محبت ہونے کے لیے دلچسپی جذبہ اور تجسوس کافی ہے محبت ایک نشہ ہے محبت کرنے والوں پر ایک دباؤ بھی رہتا ہے اور وہ ہے ملنے کا لیکن محبت میں افسردہ ہونے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے کیونکہ جذباتی میں محبت کی لت کی طرح ہے یہ اس سے بھی بتر ہے جب مرد اور عورت میں سچی محبت جنم لیتی ہے تب یہ دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں پہلی نشانی وہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں دوسری نشانی دونوں میں فریقین میں نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے جذبات احساسات کسی سے چھپاتے ہیں تو اس کے لیے جینا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ چار مہینے گزار لیں تو پھر ایک لمبے عرصے تک آپ اسے بھلا نہیں پائیں گے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے اگر آپ سچ میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر گصہ کریں اگر اس گصے سے آپ کے درمیان نرازگی تنین دن سے اس پر گصہ کریں گے